بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب اب تک جو اہم خبریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کے ساتھ اس کی تفصیل بھی عمران خان کی جو عوامی رابطہ مہم ہے وہ ایک ایسا سلسلہ ہے جسے اب علیمہ خان یا بوشہ بی بی ان میں سے ایک کو سنبھالنا پڑے گا اس کی تفصیل کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بلاول زرداری نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ دہشت گردوں کے لیے سرحدیں کھولیں تاریخی اہمیت سے بلاول کو اس کا تفصیل سے جواب بڑا ضروری ہے اور مجھے پتہ ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتے لیکن یہ حقائق آگاہ کرنا ہمارا فرض ہے نگران حکومت میں ایک اور بڑی واردات اور یہ فواد حسن فواد پفاقی وزیر بن گئے ہیں ان کے بھائی رہوف حسن صاحب آپ کو ہے تحریک انصاف کے سیکرٹری انفرمیشن بھی ہیں اس پہ بھی کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور پنجاب کے جو آئی جی صاحب ہیں ان کی نوٹنگی سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی وہ معاملہ کیا ہے انیس سو پچانوے کا محترمہ بن عزیر بھٹو کی حکومت کا کیس جو فوجی افسران جنہوں نے حکومت گرائی ان کا کوٹ مارشل اور سزا وہ کیا معاملہ ہے اوفیشل سیکرٹ ایک کی تباہ کاریاں جاری ہیں اب تک کہاں تک پہنچے ہیں اور عمران خان کا کیس بار بار جج آمیر فاروق کے پاس کیوں جا رہا ہے اور اس کے انجام کیا ہو رہا ہے اچھا اسرائیل کی سپریم کورٹ جو متنازہ جوڈیشنل ریفارمز کا کیس ہے اس کی سماعت وہاں ہو رہی ہے وہاں فل بینچ بنا ہوا اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں جو انٹرنیشنل میڈیا میں آپ دیکھیں تو اسرائیلی سپریم کورٹ کے بار اپنے ججز سے اظہار جکچیتی کے لئے کٹھے ہیں اور نواز شیف صاحب کی واپسی ہے لیکن اس بڑا خطرناک معاملہ ان کے لئے بنایا جا رہا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور نیب کے جو افسران ہیں انہیں مختلف اداروں میں ڈیپورٹیشن پر بھیج رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی واردات ہے کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی آپ کو ہر طرف نظر آنا چاہیے اب سیاستدان پس گئے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی آپ کو پتہ ہے عوضے بیچنے کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے وہ بھی نظر آگی اور اعتزاز حسن کے بعد پیپلز پارٹی نے لطیف خوصہ کو اپنی اگلی میٹنگ میں بلالیا کیا مجبوری بن گئی ان کی اور چیف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر اس وقت آرمینی اور آزربائیجان کے مسئلے پر سٹیک ہولڈر سے بات چیت کرنے ترکی پہنچ کے بڑی اہم ملاقات ہے لیکن سب سے پہلے اس وقت کمپنی پر چودہ جماعتوں پر ایک خوف چھائے ہوا ہے اور یہ پاکستان کی سیاست کے آپ 76 سال اٹھا کے دیکھیں تو کبھی کسی سیاسی جماعت یا کمپنی پر ایسا خوف آپ کو نظر نہیں آئے گا صدر الیکشن کی تاریخ کی بات کریں تو یقین کریں چیخیں ان کی سیاستدانوں کی ارپالتو صحافیوں کی امریکہ تک سنائی دیتے ہیں وہاں امریکہ میں پریس کانفرنس ہوتی ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے الیکشن پر خوف کیوں ہے انہیں قیدی 804 کا اصل میں ماضی میں ان کے ساتھ ہی ہو چکا ہے انہوں نے سیکھا اس سے کچھ نہیں ماضی کو دہرا رہے ہیں اس کی میں ایک جھلک آپ کو بتاؤں فروری 1966 میں شیخ مجیب عوامی لیگ اس وقت سامنے آئی جس طرح آج تحریک انصاف ہیں اور اس کے مخالف چودہ جماعتیں اور کمپنی یہ اسی طرح مجبور اور بے قص نظر آ رہے ہیں 7 دسمبر 1970 کو قومی اسیمبلی کے انتخابات ہوئے 300 نشستوں کا فیصلہ تھا 112 نشستیں شیخ مجیب عوامی جیت کیا اور 138 ان کے ظلیں مسلم ریق قیوم مسلم نوم جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء جمعیت پتہ نہیں کون کو سی یا یا خان نے ذلفکار لی بھٹو کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا اس کے باوجود شیخ مجیب عوامی پورا الیکشن سویپ کر رہا گیا اچھا 66 سے 70 تک چار سال تک شیخ مجیب کو یہ روکتے رہے پھر دو سال انہوں نے شیخ مجیب کو میاں والی کی جیل میں بھی رکھا اب انہیں تھوڑی سی عقل ہو تو انہیں اندازہ ہو کہ جیل سے جب وہ باہر آیا تو کیا ہوا الیکشن کلین سویپ 1966 میں اگر یہ الیکشن کرواتے تو معاملہ شیط 50-50 کا ہوتا لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آئی عام حالات میں دیکھیں موروسیت سیاست کا تو میں سخت مخالف ہوں لیکن عمران خان کے جو حالات اس وقت چلنے ہیں پارٹی کے حالات ہیں جو جیلوں میں ہے روپوش ہے اب لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو یا بشرا بی بی کو میدان میں اترنا پڑے گا کیونکہ بدقسمتی سے دشمن انتہائی بزدل اور گھٹیا ہے عمران خان کی بدقسمتی سے سیاست کرکٹ سے لے کے سیاست تک گھٹیا اور بزدل دشمن ہی ملے پہلے نواز شیف صاحب جمائمہ کے اوپر ٹائلوں کا کیس ڈال کے وہ ایک پڑی لکھی انگریز خاتون پاکستان کی عدالتوں کا حال دے کی ڈرگی عمران خان کا گھر ٹوٹ گیا نواز شیف پالتو ابی اسٹ انڈیا کے ملازمین جو ہے مشرا بی بی کے پیچھے پڑے ہوئے اب جو کیس بنایا وہ جالی رسیدوں کا وہ حالکہ عمران خان نے بتایا میرے ملٹری سیکٹری رہے تمام تحائیب بیچے وہ دو چار گھڑیاں آگے پیچھے ہوئیں جالی رسیدیں بنی ہوئیں لیکن کی جورت تو نہیں ہے انہوں کو بلائیں اب لیکن عمران خان کا رابطہ بڑا ضروری ہے عوام سے وقلا کے ذریعے ہم جیسے جو خدای خدمتگار ہیں ان کے ذریعے آپ کا پیغام ان کا پیغام پہنچتا ہے جسے آپ کے حوصلے بلاند ہیں لیکن عمران خان کے یوٹیوب چینل کو اگر مشرا بی بی سنبھال لیں یا علیمہ خان سنبھال لیں روزانہ ایک پیغام جاری کریں بلا شبہ قوم اس وقت عمران خان پر متحد ہے لیکن دیکھیں اس سے جو ٹوٹر پر اور یوٹیوب پر بعد آپ کو پتا ہے فاطمہ جنہ نے آکے سنبھالا علیمہ خان بھی اسی طرح آجیں اور اس لڑائی کو جاری رکھیں امید ہے کہ یہ پیغاموں تک پہنچے گا اور میرے وی لاغ میں وہ انشاءاللہ آئیں تو ان سے یہ سوال ضرور رکھوں گا دیکھیں گے سوچ کے دیکھیں ماضی میں ذلفکار لی بھٹو کے بعد نصرت بھٹو بھی میدان میں نکلی کیونکہ پارٹی کی حالت یہ تھی یہ سارے بھاگے تھے خان کے ساتھ تو چلے بھاگے نہیں ہیں لوگ نواز شیف کے لیے بھی کلسوم نواز خواجہ آصیف اور ان چودریوں کے سامنے اپنے دوپٹے تک پھینکتی نہیں بات نہیں بنی تو پھر ڈیل کر کے سارے چلے گے تو عمران خان تو ان کا بھائی کردار کا غازی ہے کوئی شریف بھٹو تو ہے نہیں وہ عمران خان نیازی ہے تو اس کو تو فخر کے ساتھ اس کی کمپینی نے کچھ چلانی چاہیے اور دیکھیں جیل بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس طرح عمران خان کاٹ رہے وہ ان لوگوں سے مختلف ہے ابھی انہوں نے جو عام قیدیوں کو آپ کو پتا ہے جیل میں عام طور پر چار مرتبہ چکن دیا جاتا ہے چکن پاکستان کا شیور چکن آپ کو پتا ہے اس کے کیا حالات ہیں چکن کے نام پر وہ جو کھانا ملتا ہے ایسے لگتا ہے بوٹیاں شوربے میں تیر رہی ہیں ڈپکیاں مہا رہی ہیں بارہ اس میں پندرہ دن میں عمران خان نے دو مرتبہ کھایا اور اس کے اکاؤنٹ سے انہوں نے پیسے بھی کاتے روزانہ شام کو دال دی جاتی عمران خان نے اپنے ذاتی پیسوں میں اسی ہزار پر جمع کروایا ہوا ہے وہ کہتا ہے پیسے کا جو کھانا ہے وہ میں اپنے پیسوں کا کھاؤں عوام کے پیسوں کا نہیں ان لوگوں کو لگتا ہے چکن کے ہم نے نو مہی میں قصوروات ٹھہرا دیا کچھ لوگ بھی پریشان ہیں دیکھیں یہ نو مہی کا جو جی ایٹی کیس ہے یہ بھی ایک بوگس کیس ہے خودساختہ جی ایٹی تحقیقات جو ہیں ان کی قانونی حصیت کوئی نہیں ہے یہ ایک ہی نکتے پر ختم ہو جائیں گی کہ جس وقت عمران خان جیل میں تھے تو یہ تو غیر قانونی بنی پتہ عمران خان تو اس وقت اندر تھے اب مقدمے کا چالان مکمل ہوا نہیں نئی دفعات انہوں نے پہلے بھی ڈالی ہے جوڈیشل رمانٹ پہ گزارا ہو رہا ہے تو ویسے تو عمران خان صاحب کے بس جا رہے ہیں اور وہ دیکھیں وہ سنتے ہیں سن کے اس کے اوپر بیٹھ فیصلہ کرنے کے لئے محفوظ کر لیتے ہیں اب جب فیصلہ نہ ہو گئے وہ مرگی کے انڈے ہو گئے اٹیک سے ڈیالا جیل منتقلی فیصلہ محفوظ افیشل سیکر اٹیک میں سپیشل جج کی تائناتی فیصلہ محفوظ مطلب سائفر کی سماعت جیل میں ہوگی عدالت میں فیصلہ محفوظ فیصلہ نہ کہ آپ بچے دینے ہیں اس کو محفوظ کر کے رکھنا ہے لوگ مغرب میں اپنے سپرم کو ایسے محفوظ کرتے ہیں کیونکہ اس سے بچے انہوں نے پیدا کرنے ہوتے ہیں ان فیصلہ سے کہا انہوں نے دیں بنانا ہے ابھی تو ان کا اوفیشل سیکرٹ ایک پی دیکھے تباہی پھیر ہے اچھا اس کی جو سب سے بڑی اہم وجہ ہے کیوں انہیں اتنا غصہ ہے کہ لائن میں اگر بتاؤں وہ سارا معاملہ ویسے تو انٹرسپٹ نے وہ سارا کھول دیا سائفر اس میں جملے جو تھے کہ ہم آپ کے مالک ہیں انچارج ہیں بوس ہیں آپ ہمارے کتے ہیں غلام ہیں یہ اصل دکھ پرشانی اس کا یہ کیوں عمران خان نے پبلک کیا حالانکہ عمران خان نے پبلک نہیں کیا یہ انٹرسپٹ کا جو سائفر ہے تو لوگوں کے ساری معلومات بہجلی اس سے پہلے ساروں کو منٹس پتہ دیں اس سیکرٹ ایکٹ کے چکر میں دیکھیں فیصلہ باد میں فرخ حبیب سمیت بھی بہت سارے لوگ انہوں نے مقدمات کر دی اب جو معاملہ نواز شیف صاحب کی واپسی کا آ رہا ہے کہ نواز شیف صاحب کو 21 اکتوبر کو پاکستان لائے جا رہا ہے لیکن لانے کے لیے خواجہ عاصف مریم مورنگزیب شہباز شیف پہنچ چکے ہیں انہیں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آئیں پی ٹی آئی کو ہم نے جیلوں میں ڈال دیا ان کا کوئی ایک لیڈر بھی جیل سے باہر نہیں ہے ہم نے صرف ان کی لیڈرشپ نہیں ان کی بیٹیوں بچوں بزرگوں کو بھی جیلوں میں ڈالایا ہے خوف و حراس ایسا پھلایا ہے ان کے گھروں میں گھس کر ہم نے ان کے دوپٹے چھینے ہم نے ان کے جنازے بھی نہیں انہیں اٹینڈ کرنے دیئے آپ تو اپنی مرضی سے نہیں آئے نا والدہ کے اور زوجہ مطرمہ کے جنازے پر ان کی برسی تھی اس پہ بھی نہیں ہے دعا کر لیکن شہریار افریدی کو ہم نے جان بوجھ کر اس کی بہن اور بھائی کا مو نہیں دیکھنے دیا اور آپ کو خوش کرنے کے لیے میاں صاحب وہ میاں عباد کے معصوم بیٹے کو اسپتال سے ڈسچارج بھی کروا دیا اسے ذہنی طور پر ہم نے پاگل کر دیا باقیوں کو بجلی کے بلوں میں ہم نے تباہ کیا میاں عباد فاروق کا تو قصور تھا کہ وہ تحریک انصاف سے ہے تو میاں صاحب اس کو تو چھوڑیں جو بندہ جھنڈا اٹھاتا ہے عمران خان کا نام لیتا ہے میڈیا میں تو بند ہی بند ہے ہم نے ان کے بچوں کا بھی وہ حال کی آپ کو یقین آ جائے گا نہیں یقین تو یہ میاں عباد فاروق کے بچے کی ویڈیو دیکھیں پڑیئے سوشل میڈیا آپ نے قدم بڑھایا قوم نہیں نکلی دیکھیں ہم نے کیسا اس قوم سے انتقام لیا ہم نے ساری گلیاں سونی کر دی سارے بازار بند کر دی کاروبار تجارت اس طرح بند ہے میاں صاحب کہ لوگ دکانوں میں سو رہے ہیں جیسے سعودی عرب میں نماز کے وقت دکانیں کھلی چھوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ گاک نام کا کوئی بندہ نہیں آتا میاں صاحب اس وقت نگران حکومت میں آپ کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد لاؤ گئے ہیں وہی نو ٹنکی وہی دو نمری ان کا ڈان لیکس میں آپ کو یاد ہے مرکزی کردار تھا ہم نے انہیں نگران وزیری بھی لگا دی آپ کے اوپر تاہیل میٹرل اور ہدیبیا کے فکر کیوں کرتے ہیں فواد حسن فواد کے خلاب بھی تو چار عرب سے زائد کرپشن کیس ہیں ان کے بھی عربوں روپے کے کالے پیسے کو بانہ عرب کا ان کو جو پنڈی کا کمرشل پلازہ اسی طرح کھڑا ہے اس سے دیکھنے کی کسی کی جورت نہیں صرف ایک کلومیٹر دور وہاں سے کمپنی موجود ہے اور ہمیں حکم ہے جائداد بینک بیلنس آپ کوئی فکر نہ کریں فواد حسن فواد کے دیکھیں تمام کرزے سندھ بینک جے ایس بینک سمٹ بینک یہ پچاسی کروڑ سارے ماف اشانہ ہاؤس ڈان لیکس وہ لاہور موٹر وے جتنے کیسز سارے ختم آپ کو تو ہدیبیا ہیل میٹرل کا کیس کونسی بڑی بات ہے آپ تو عمر بندیال بھی دو چار دن کا مہمان ہے جس طرح آپ مشرف کو لائے جس طرح آپ قاضی فائز پر اس وقت امیدیں رکھے بیٹھے فکر کیوں کرتے ہیں میاں صاحب دل بڑا کنے نہ ہوا تو پلیٹلرز پھر گرا دیں گے گھر کے پلیٹلرز ہیں جب چاہیں گرائیں جب چاہیں اٹھائیں لیکن میاں نواز شیفن کی فنکاری جانتا ہے اسے پتہ ہے چھوٹا بھائی اس وقت بالکل پاگل ہوا ہے وزیراعظم بندی اسے سولہ مہینے کی چس لگ گیا نشہ لگ گیا ہے وزارت عظمہ کا واپس آنے کو تیار نہیں اور سب سے بڑی بارداد انہوں نے یہاں تک کہا کہ میاں صاحب دیکھیں محکمہ تعلیم کے افسران پرنسپل اسادسہ الیکشن مینج کرنے کے لیے پولنگ کے عملے کی ذمہ داریاں وہ انٹرویو خود مریم نواز وزانہ مشہود کر رہے ہیں کیوں گھبرارے الیکشن بھی آپ جیتیں گے لیکن نواز شیف نہیں مانتا انہوں نے پتہ ہے در کیا ہے یہی واردات بے نظیر بھٹو کے ساتھ وہ ڈیل کر کے جب آئیں وہ ڈیل سے بدلنے کی کوشش کر رہے گی اور نواز شیف لازمی کرے گا سات دفعہ اس نے کی تو شہباز شیف جانتا ہے کہ خاندان میں شریف خاندان میں کبھی کسی نے قربانی نہیں دی ہر سیاسی خاندان میں قربانی ہے میاں نواز شیف میں اس میں قربانی پہل کرے گی تو شہباز شیف کے خاندان کی قسمت بدل جائے گی کم اس کم عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں اور اب یہ پیغام نواز شیف تک پہنچ گئے کہ یہ واردات کریں گے راستے سے ہٹائیں گے بنظیر بھٹو کو بھی ایسی گہرگار کلائے تھے پھر زرداری پانچ سال حکومت کر گیا تو یہ اقتدار کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں نواز شیف اب کچھی گولیاں نہیں کہ بڑی مار کھالی ہو تجربہ ہو گئے اور محترمہ بنظیر بھٹو کا ذکر ہوئے تو مجھے یاد ان کی 95 میں جو حکومت گئی اس میں بھی میاں صاحب کا ہاتھ تھا جیسے طرح انہوں نے اب عمران خان کی حکومت گرائی اس میں ان کے ساتھ کرنے ریٹائیڈ وہ عزاد منحاس اور ریٹائیڈ انایت اللہ جنہیں الزام میں دو سال اور چار سال سزا ملی ان کی ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی وہ ریجیکٹ ہوئی اب سپریم کورٹ میں بھی آج ہوگی بنظیر بھٹو کی حکومت گرانے میں چار فوجی افسران اور ایک سیویلیر گناہ آپ یاد رکھیں کہ تاریخ میں عمران خان کی حکومت گرانے پر بھی آج سے دس سال بعد ہی ہو یہ سارے نام اسی طرح ہی آئیں گے جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت پتہ نہیں میرا بھیلہ کا کوئی یاد ہو گئے نہیں اسی میرے نظیر کا بیٹا بلاول کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے دہشتگردوں کے لیے سرحدیں کھولیں اسے میں یاد کرا دوں خان کی حکومت دوزار اٹھارہ میں آئی اس حکومت سے آنے سے پہلے ایک لاکھ پاکستانی دہشتگردی میں کام آ چکا تھا ایک لاکھ سرحدیں اپریل دوزار بائیس میں الزام لگا رہے نا باجوہ صاحب کے کہنے پہ یہ تھوڑا سا پیچھے جائے زیادہ نہیں دوزار آٹھ میں آپ کی والدہ کو اللہ کے پاس پہنچا ہے پندرہ سال ہو گئے ہیں پانچ سال والد صدر رہا ابھی سولہ مینے خود وزیر خارجہ والدہ کے قاتل ہی ڈھونڈ لیتے عمران خان نے منع کیا تھا آپ کو اور وہ سرحدیں تو پوری دنیا کی کھلی ہیں مشرقی جرمنی مغربی جنی جرمنی یورپ کی کھلی ہیں آپ نے پورا یورپ انہوں نے ایک ملک بنا دیا عمران خان نے تو سرحد نہیں کھلی وہ تو مراد صحیح چیتا ہے لیکن انہیں روکے نہ آنے دیں در اب سولہ مہینے کی حکومت تھی سرحدیں آپ کے پاس تھی آپ نے کیا کیا دو سو دہشتگردی کے واقعات کروا دی عمران خان کی تو تین سال آٹھ مہینے کی حکومت میں نے پچھلے ویڈاگ میں ساری تفصیل بتائی ہے اس میں تو آخری سال میں بھی چھے حملے ہوئے آخری سال بڑا مشکل ہوتا ہے کھنکتوں کے آپ کو بتائیں جب تقریباً اقتدار نہ ہونے کے برابر تھا ان کا تو معاملہ دیکھیں یہ تو شروع دن سے سرحدوں کی بات کرتے ہیں جن کی سرحدوں کی بات کرنے ہیں وہ تو اب آپ کی سرحدوں کے اندر چوکیاں بنا رہے ہیں انہیں روکنا تو آپ کا کام ہے بلاول کے بعد عوامی نیشنل پارٹی وہاں بھی ان کی ویڈیو پنجاب کا منظور خان میمبرشپ کے لیے الیکشن کمیشن کے اپنی پارٹی کے میر عالم خان سے بھاری رقم مانگ رہے ہیں اس نے نہیں دی تو سیکٹری جنرل کو کہہ کے فارغ انہوں نے ویڈیو بنا کے وائرل کر دی دیکھیں یہ پارٹیوں کے اندر کیا واردات ہے پچاس سال سے ہی کر رہے ہیں سندھ ہاؤس بولیاں چھانگا مانگا ابھی یہ الیکشن کی تاریخ آنے دیں آپ دیکھیں کہ آپ کو ڈالر نظر نہیں آئے گا پوری مارکٹ میں کس طرح منڈیاں لگیں گے آپ سوچ نہیں سکتے ان پارٹیوں کے اندر اور آخر میں فضل و نمان سے دیکھیں ابھی پوچھا جار تھا آپ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے تھا کہتا ہے نوے دن کی الیکشن لیے تیار ہے صرف صدر الیکشن کی تاریخ نہ دیتی یہ بدنیتی ہوگی مانگ آپ کیا کہے اس پہ آئی جی پنجاب صاحب کی ویڈیو آپ کو پتا ہے شاید جس نے بڑی گندی زبان استعمال کی وہ ویڈیو دوبارہ آپ سن نہیں سکتے اسے بٹھا کر ان کی دوائی دارو کا پوچھ رہے ہیں سرے دوائی کا پوچھ رہے ہیں دارو کا نہیں کہ انہیں پوچھنا چاہیے نوجوان بچے جو ہوا ہوئے ملک میں امن و امان غلیظ گالیاں دینے والے نشے میں دھت بندے کو بٹھا کر مطلب کبھی امریکی سفیر کے ان کے دفتروں میں آ رہا ہے کبھی اس طرح یہ ویڈیو بڑی غلط ویڈیو ہے اس میں دیکھیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جو گالیاں دے آپ اس سے خوف زدہ ہوں جو اس کی منت کریں جو طاقتوار ہو اس کے سامنے جھکیں جو مجبور آپ کے پاس آئے اسے نہ ٹائم دیں نہ انصاف دیں ویسے تو اس طرح کی ویڈیو سے آپ کو پتا ہے مطلب بہت ساری لوگوں نے دینی شروع کر دینی یہ گالیاں اس طرح کی لیکن انہیں سوچنا چاہیے تھا اس طرح کا لوگوں کو موقع نہ دیں والنہ لوگوں کے پاس ایک آپ پتہ آ جائے تو پھر ساروں نے یہی کرنا ہے پھر ویڈیو بنوانے کے لئے ہر کوئی پہنچ جائے گا اور دے گا اسی طرح گالیاں اپنا خیال رکھیں اگلی ویڈے دکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ